پریڈر صاحب آپ کی طرف آنگا چھ ستمبر کی جب بات ہوتی ہے تو اگر ہم قرآنی کونس ٹیکسٹ میں دیکھیں تو سورہ نفال شپٹر نمبر سکسٹی میں وَعِدُّ لَهُمَّا سَتَعَتُم مِّنْ قُوَى جو جذبہ جہاد کی اور ڈیفنس میکنزم ہے اس کا پورا ڈاکٹرائن بیان کر دیا گیا کہ کیسے آپ نے پریپیر کرنا ہے تو یہ بتائیں کہ چھ ستمبر ہماری سکل کے اعتبار سے ہم نے فتح پائی یا اس کے پیچھے کوئی موٹیویشن انسپیریشن یا پیشن بھی تھا ڈیفنیٹلی دونوں چیزیں تھی اس میں پیشن بھی تھا جذبہ تھا اور جو سکل تھا اب وہ انیس سو پینسٹ کی جو جنگ تھی وہ ڈی فریز کشمیر کے کاز کو کرنا تھا اور اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جو ٹرل ڈیو ہے اس کے علاقے میں کچھ کشمیریوں کی مدد کی تو حالات ایسے ہوئے کہ بھارت نے اس پہ بڑا سٹرونگ ری ایکٹ کیا اور اس پہ اپنی ریگلر افواج کے ذریعے جو کہ ایک ڈسپیوٹڈ ڈرجن ہے کنونشنل آپریشن لانچ کر دیئے اور حالات بڑے پاکستان کے لیے کیونکہ اس وقت چار سو بیل کا کوئی فرنٹ تھا بارہ ڈیو میں اور لانگ گیپس تھے تو ان کو ایکسپیوٹ کرتے ہوئے وہ اڑی اور پہنچ کے علاقے سے انہوں نے ڈبل پنسر اٹیک کیا اور وہ حاجی پیر تک پہنچ گئے جب حاجی پیر درہ فال ہو گیا تو اس وقت پاکستان نے ایلیویئٹ کرنے کے لیے پریشر آپریشن گرینڈ سلیم لانچ کیا جو بڑا ایک افیکٹیو لانچ ہوا جنرل اختر حسین ملک صاحب تھے بارہ ڈیو کے انہوں نے پہلی سپتمبر کو چھم کیپچر کر لیا یہ ایک بڑی سکسس تھی اور ایک ہمارے وار ویٹرن ہے برگیڈر میاں محمود جو اس وقت ایوییشن سکوڈن کمانڈ کر رہے تھے تو ان کی یہ زبان سے یہ چیز راوی ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ تین دنوں میں اخنور پہ قبضہ کر لیں اختر حسین ملک انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی پولی ممنٹم میں تھے اور تین برگیڈ تھے دو آرمر کی ریجمنٹس تھیں اور اس کے اپوزیٹ صرف بھارت کا ایک برگیڈ تھا اور ایک اے ایم ایکس تیرہ ٹینکس تھے تو وہ جب چھم کیپچر ہوا تب ہی عبور کرنا تھا تو اس وقت فیصلہ یہ ہوا کہ جنگ کی جو کمانڈ ہے اس آپریشن کی وہ سیونڈ ڈویجن کے حوالے کر دی جائے جس کے آغا محمد یایہ صاحب اس کے جیو سی تھے اب یہ بہت ایک کنٹینشس ٹاپک رہا ہے جس پہ بعض چیز ہوتی رہی ہے ہماری اوفیشل ہسٹری جو شاکت رزا صاحب نے لکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوا ہوا تھا کیونکہ ٹویل ڈیو جو تھا وہ اوور ایکسٹینڈ ہو چکا تھا اور اوور سٹیچ ہو چکا تھا مگر اختر حسین ملک صاحب کی رائے تھی کہ اگر مجھے موقع دیا جائے چاہے میں جنرل یایہ کے انڈر کمانڈ ہی جاؤں مگر مجھے اس وقت روکا نہ جائے تاکہ وقت ضائع نہ ہو کیونکہ ایک مومنٹم بنا ہوتا ہے پھر نئے سرے سے جنرل یایہ نے کمانڈ ریزیوم کی کچھ اس میں وقت سرف ہو گیا پھر وہ تروٹی اور جوڑیاں میں قبضہ کرتے ہوئے کچھ وقت لگایا جو اس کو تروٹی کو بائی پاس کر کے سیدھا جا کے اس وقت قبضہ کرنا چاہیے تھا اور ڈی پلس تھری یعنی کہ آپ سمجھیں کہ آٹھ سبتمبر تک اس پہ قبضہ ہو جاتا مگر وہ نہیں ہو سکا سوری نوٹ آٹھ تین سبتمبر تک وہ نہیں ہو سکا اور جب وہ دو کلومیٹر شورٹ تھے جو چناب پہ بریج تھا اگر اس بریج پہ قبضہ ہو جاتا تو اکھنور قبضے میں آ جاتا اور اس کے آگے پلان یہ تھا کہ وہ جموں کی صورت بھی تھریٹ کو کرتے اور یہ جتنی فورسز تھی نورت آف اکھنور جو پونج رجوڑی اوپر وہ ساری باٹل اپ ہو جاتی تو ایک بڑی پریکیریس انٹینیول سیچویشن ہو جانے تھی بھارت کے لیے اور یہ ایک سٹریٹیجیک وکٹری کی طرف یہ ہم جا رہے تھے مگر وہ ہوا نہیں اور انڈیا نے جو کہ پاکستان نے ایزیوم یہ کیا ہوا تھا کہ ڈسپوٹیٹ ٹیریٹری ہے تو اس میں تو یہ آپریشنز ہوں گے مگر انٹرنیشنل بورڈر سیکرو سینگٹ ہے تو اس کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا مگر وہ ایزیمشن صحیح ثابت نہیں ہوا اور 6 سپتمبر کو بھارت نے لاہور پہ حملہ کیا اور اس کے بعد سیالکورٹ سیکٹر پہ بھی حملہ کر دیا جب وہ ادھر سیچویشن ڈیولپ ہوئی تھریٹ تو یہاں سے ٹروپس کو پھر ہمیں موف کرنا پڑ گیا یہ چام جوڑیاں محاد سے لاہور اور سیالکورٹ